تلنگانہ میں اب ہوگا گھر گھر کمبا سروے جیو جاری اندرون ساڑھ دن میں سروے مکمل کر لیا جائے گا اخلیتوں مسلمانوں کا تذکرہ کرنے سے کانگریس حکومت کے انگریز حکومت تلنگانہ نے ریاست بھر میں ایک جامعہ گھر گھر کمبا سروے سماجی تعلیمی اقتصادی روزگار سیاسی اور ذات کا سروے کرنے کا جمعہ کو اعلان کیا اس خصوص میں دس اکٹوبر دوہزار چوبیس کو ایک جیو ایم ایس نمبر ایٹین جاری کر دیا گیا جس کے مطابق یہ سروے اندرون ساڑھ دن میں مکمل کر لیا جائے گا چیف سیکرٹی شانتی کماری کی جانب سے جاری کردہ جیو کے مطابق محکومہ منصوبہ بندی کے اس سروے کے لیے نوڈل ڈپارٹمنٹ نامزاد کیا گیا جیو میں مجلسی عزراء کے فیصلے کے مطابق سروے کرنا ریاستی اسملی کی منظوری خراردہ کا حوالہ دیا گیا جیو میں کہا گیا گہرائی سے غور کرنے کے بعد ریاست کی پسمندہ تفخات درجہ فیرست اخوام درجہ فیرست قبلائی اور دیگر کمزور تفخات کے شہریوں کی بہبود کے لیے مختلف سماجی اقتصادی تعلیمی روزگار اور سیاسی مواقع فرہم کرنے گھر گھر کنبا سروے کرنے کے لیے بزر یہ حکومت ہدایت جاری کرتی ہے خابل ذکر یہ ہے کہ اس جیو میں اخلیتوں بالخصوص مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے نہ جانے کیوں ریونتریڈی حکومت اخلیتوں بالخصوص مسلمانوں کا ذکر کرنے سے گریس کر رہی ہے اس سے خبل جہاں کہیں فلاہ و بہبود کے اسکیمات کا تذکرہ کیا جاتا سابقہ بی آر ایس کے سی آر کی حکومت میں اخلیتوں مسلمانوں کو بھی مساوی طور پر شریک کیا جاتا تھا مگر چیف منسٹر ریونتریڈی کی کانگریز حکومت نے اختیار حاصل کرنے سے خبل اخلیتوں مسلمانوں کے لیے جن گیارنٹیز کا وعدہ کیا تھا اب تک ان میں ایک وعدے کو بھی تکمیل نہیں کی اگر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر دیگر کمزور طبخات میں اخلیتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی صداقت نہیں چونکہ اس سے ان کی تخصیص باقی نہیں رہتی اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر صرف کمزور یا محروم طبخے کا ہی ذکر کر دینے کافی ہو جاتا ریاستی حکومت نے درجہ فیرست اخوام کے محفوظ زمراؤں کی اندر زیلی درجہ بندی پر مطالعہ کرنے کے لیے ایک رکنی کمیشن آف انکوری بھی تشکیل دی حکومت نے خانون کمیشن آف انکوری کے تحت ڈاکٹر جسٹس شمیم اختر سابقہ جشت لنگانا ہی کورٹ کو ایک رکنی کمیشن کے طور پر نامزاد کیا بی آر ایس کے مناٹی سینئر خائد نے کہا گھر گھر سروے میں اقلیتوں مسلمانوں کو نظرانداز کر دینے پر ریونتریڈی کی کانگریز حکومت کو تنخیط کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ریونتریڈی نے الیکشن سے خبل مسلمانوں کے ساتھ جو بھی وعدے کیے تھے ان میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کیا اقتدار حاصل ہونے کے بعد وہ مسلمانوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے بی جے پی کو خوش کر رہے ہیں یورو ریپورٹ ایچ این نیوز ہمارے ایچ این نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر